اسلام علیکم ایچس ٹیکمک شام دیت ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہی تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے آپ کو ایک سوفٹور ڈس کا لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گا اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے یہ اس کا آئیکن تو اس کو آپ نے پاک اردو انسٹالر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کو سمپل اپنے پی سی یا لیپ ٹوپ میں انسٹال کر لینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ٹائم کے ساتھ ای اینجی لکھا ہو ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو ادھر اردو پاکستان اردو پاکستان کی بورڈ لکھا نظر آئے گا تو اس کو آپ جب سیلیکٹ کر لیں گے یہاں پہ الک مدہ اور آر لکھا آ رہا ہے تو یہ اردو کا سائن ہے تو آپ اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے پہلے بھی لکھا ہوا ہے آپ کسی بھی سوفٹور پہ جا کے اردو لکھ سکتے ہیں بہ آسانی میں اپنا نام آپ کو لکھا دیتا ہوں کہ آپ نام وغیرہ لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان پہ جردو میں اگر آپ لکھ کے کسی تصویر وغیرہ پہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے کلے آپ نے ان پہ جردو کو کھوڑ لینا ہے ادھر میں اپنا نام ہی لکھ دیتا ہوں سائز کا میں بڑا کر دیتا ہوں تو ادھر آپ نے اپنا نام وغیرہ یا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں کوئی پوسٹ وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو لکھ کے اس کا نام وغیرہ تو سب سے پہلے آپ نے اس پہ جا کے کلک کرنا ہے اور یہاں جا کے رائٹ کلک کرنی ہے اس کے اوپر اور یہاں سے آپ نے کر دینا ہے اس کو کوفی اور اس کو آپ نے کر دینا ہے منیمائز اب کوئی بھی تصویر وغیرہ لیں جیسے کہ میں یہاں پہ ایک پچھر کو اٹھا کے یہاں پہ کر دیتا ہوں ڈرائگ ڈڈروپ اور اس تصویر پہ میں یہاں پہ جا کے تصویر آ چکی ہے تو سب سے پہلے میں کسی بھی جگہ پہ جا کے رائٹ کلک کروں گا پیسٹ کروں گا یا کنٹرول پی کو پریس کروں گا تو جو میں نے ٹیسٹ کوپی کیا تھا ان پہ جردو سے وہ یہاں پہ آ چکا ہے اس کا آپ سائز زیادہ ہے تو اس کو سائز کو چھوٹا کر لیں آپ یہاں سے کارڈنر سے پکڑ کے اور اس کو آپ یہاں پہ جا کے رکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ سائز کو کر لیں اور اس کو آپ جہاں سے سیٹ کرنا چاہتے ہیں آرام سے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا آپ اگر کلر وغیرہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کو یہاں سے آپ دکھاتا ہوں کیونکہ اس کو آپ نے سیٹ کر کے اس کا جو بھی کلر وغیرہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو الگ الگ شیپ دینا چاہتے ہیں یعنی کہ محمد شویب حسن کے الگ الگ کر کے ان کے سائز مختلف کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو انگروپ کرنا پڑے گا اس سے سب سے پہلے آپ نے جا کے انگروپ اوبجیکٹ کرنا ہے اور اس کو آپ سیٹ کر لیں یہاں پہ اس کو آپ ایڈجسٹ میں جہاں بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے سب کو سیٹ کر کے کنٹرول جی کے ساتھ آپ گروپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سے بھی کہیں بھی ڈریک ڈڈرو بگرہ یا جو کرنا چاہیں آپ کوئی بھی ٹیکس بگرہ لکھ کے یہاں پہ کپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ اردو کو اردو سے کورل ڈرو آپ کے کیسے کلیں کوئی اس کو دیرا کیسے بنانی ہے تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا تک تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ